السلام علیکم سٹوڈنٹس اگر کوئی نہ ہوگا چینل پر چینل کو سبسکراب کر لینا اور ہمارے تیلگرام گروپ یا ورساب گروپ دونوں میں سے ایک جوائن کر لینا وہاں پہ آپ اپنے ڈاؤٹس بتا سکتے ہیں اور کچھ بھی پوچھنا ہوگا وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور کسی کی کانسلنگ کرنے ہوگی وہ ورساب گروپ ضرور جوائن کر لینا اگر ابھی تک کسی کی کانسلنگ پینڈنگ ہے ابھی بھی دو دن ہے تو اگر کسی نے نہیں کیا ابھی تک تو ورساب گروپ ضرور جوائن کر لینا وہاں پہ آپ بس ڈیٹیلز سینڈ کر لینا جو میں یہاں پہ بتاؤں گا جو یہاں پہ دیکھ رہینا آپ کو یہ ڈیٹیلی آپ کو سینڈ کرنی ہے اتنی بس میں نے آر ایڈی کانسلنگ سے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بولا تھا کہ آپ کو اتنی ڈیٹیلز دینی ہے مجھے بس اتنی کافی ہے تو وہاں پہ دینا پھر ہم خود کریں گے کانسلنگ ٹھیک تو یہاں پہ دیکھو کہ اس ویڈیو میں ایمپورٹنٹر بات کرنے والا ہوں آپ کے لئے ایمپورٹنٹر ضرور یہ تو ضرور یہ ٹھیک ہے تو ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا ٹھیک ہے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھ لینا دیکھو پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو کانسلنگ کرنی تھی کہ آپ نے صحیح طریقے سے کیا ٹھیک ہے اور کچھ سٹوڈنٹس بھو رہے تھے کہ سر آفٹر پیمنٹ ہمیں دوکمنٹس اپلوڈ کرنے یا نہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور بہت سارے ڈاؤٹس اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا کلیر کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو پہلے جب آپ کو فرم برنا اپلیکیشن فرم یہ سوری کانسلنگ کا فرم برنا تھا ٹھیک ہے پہلے اس کو کچھ ڈیٹیلز دینی تھی وہ آپ لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے کے لائک دس بوپی اپلیکیشن نمبر آپ کو دینا تھا بوپی رول نمبر سیٹی مارکس بوپی سیٹی رائنگ بیو بھی دینی تھی کٹیگری کیا ہے والد کٹیگری ہے یا نہیں ای میل دینی تھی موبائل نمبر آرٹرنیٹ موبائل نمبر ٹھیک ہے یہ سارے آپ کو پہلے دینی تھی اس کے بعد آپ کو ایک ای میل یہاں پہ چڑھتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک میل آتی ہے ایک لنک آتی ہے it's called activation link ایکٹیویشن لنک اس کی وجہ سے آپ پاس وڈ دے سکتے ہیں دیکھو یہاں پہ جب آپ ککلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو میل میں جی میل میں ایک میل آتی ہے اس میں ایکٹیویشن لنک ہوتی ہے اس لنک پہ آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو مانگتا ہے پاس وڈ اینڈ اوٹی پی جو اوٹی پی ہے وہ ایکٹیویشن لنک کے اوپر ہوتی ہے یوزر نیم کے نیچے ہوتی ہے اوٹی پی تو وہاں پہ ہوتی ہے وہ آپ کو کیا کرنا تھا اس کو وہاں پہ دینی تھی جب آپ ایکٹیویشن لنک پہ کلک کرو گے وہاں پہ آپ کو کیا دینی تھی اوپر ایک تو آپ کو اوٹی پی دینی تھی اور آپ کو ایک خود کا پاسورڈ کریٹ کرنا تھی یہاں پہ پاسورڈ کریٹ کرنا تھا اور اس کے بعد کنفرم پاسورڈ کرنا تھا اس کے بعد آپ کو ویریفکیشن کوڈ اس کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے سبمیٹ کرنا ہے تب جا کے آپ کا فارم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پھر سے یوزر نیم کرنا ہے لاغ ان کرنا ہے یا آپ نے سائن اپ کیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے لاغ ان کرنا ہے جب آپ لاغ ان کر لوگے اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہوگا یوزر نیم دیا ہوگا پاسورٹ دیا ہوگا جو آپ نے رکھا بھی جو رنگ ایکٹیویشن لنک تو اس کے بعد آپ کا لاغ ان ہو جائے گا اس لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھو ٹھیک ہے تو ریجسٹریشن تھانکیو پھر ریجسٹریشن کنفرمیشن ہی ہے تو کنفرمیشن لنک ہوتی ہے وہاں پہ اسی کے امکے دیا ایکٹویشن لنک تو اس کی تھوڑ پاسوڑ ہے یہ رکھ سکتے ہیں خود کو اس کے بعد آپ لاغن کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ لاغن کرو گے وہاں پہ آپ کو کالیج چوز کرنے پڑتے تھے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ discipline available سبجیکٹ پہ کلک کر کے آپ کو کالیج یہ کرنے چوز کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں سے کالیج لینا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا تھا اس پہ ٹھیک ہے یہاں سے کالیج خود دیکھیں گے آپ کو اس کے بعد اس والے پورشن جب ادھر لانے ہوں گے تو اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب واپس لانے ہوں گے تو اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مطلب زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی غلط ہو جائے گا تو آپ کو واپس لانا ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس والے پر کلک کرنا ہے اگر اس میں لینے ہوں گے تو آپ کو اس والے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کچھ یہاں پہ دیکھاتا ہوں جن کو میں نے کی تھی کانسلنگ ٹھیک ہے تو ان کو میں نے ہی پرفرنس دی تھی مطلب بہت سارے لگریبا ہم نے سو سے زیادہ کیے تھے سٹوڈنٹس جن کے ہم نے کانسلنگ کی سو سے بھی زیادہ تو اگر کسی کو ابھی تک کرنی ہے اگر کسی کو کانسلنگ کرنی ہوگی تو بتا دینا ٹھیک ہے کوئی غلطی نہیں کر لینا ٹھیک ہے یہ رہی ان کی یہ مطلب بہت سارے اب میں کیا سب کو دکھاؤں سب کا دکھاؤں دیکھو یہاں پہ آپ دیکھو بہت سارے میں نے پہلے ویڈیو میں بیفور کانسلنگ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر کسی کو نہیں آئے گی کانسلنگ کرنا ٹھیک ہے تو پھر جب آپ کالج پریفرنس دیتے ہو وہاں پہ گلتیاں ہوتی ہے پھر آپ بولتے ہو کہ اب مجھے بہت سارے تقریبان بہت سارے سکولنٹس میسیج کر رہے ہیں سر ہمیں پریفرنس چینج کیزئی ہے دیکھو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک میں نے ان کو نمبر بھی دیا تھا سر کا یہ پریفرنس یہ آپ کو انلاگ کر کے دیکھا پھر میں آپ کو پریفرنس چینج کروں گا اچھے سے رکھوں گا ٹھیک ہے بٹ جب آپ کو آتا نہیں تھا پہلے ہی تو کیوں کیا خود ہی ٹھیک ہے اگر کسی کوئی وہاں پہ خدمت سنٹر ہوگا ہے کوئی بھی جس کو اس کے بارے میں نالج ہوگی اچھی خاصی ٹھیک ہے کون سا کالیج رکھنا ہے پہلے اس کے بعد کون رکھنا ہے اس کے بعد جانا تھا آپ کو اچھے سے یا ہمیں ہی کال کرتی میسیج کرتی سر ہمارا فارم فیل کیجئے ہماری کانسلنگ کیجئے جیسے کہ ہم نے بہت ساروں کی کی ٹھیک ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں آئی ٹھیک تو مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو خود نہیں کرنا ایسی گلتی ہے کیونکہ آپ بولتے کہ یہ ایزی ہوگا مطلب دیکھو کیا کرتے کہ وہاں پہ فر ایکزامپل کوئی سٹوڈنٹ ایسا وہ بول رہا ہے کہ مجھے آپ کیا چارجز دینے ٹھیک ہے کیا میں کیوں چارجز میں خود ہی کروں گا جب وہ پھر خود کرتا ہے پھر پریفرنس گلت ہوتی نا پھر اس کو بو پی آف جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو میں آپ کو سر کا نمبر دوں گا اب یہاں پہ دیکھو ان سٹوڈنٹس کے لئے جن کی پریفرنس چینج کرنی ہے ٹھیک ہے جن کی پریفرنس چینج کرنی ہے ان کے لئے ہمیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ سر کا نمبر لکھ لینا ٹھیک ہے میں نے ورڈسپ گروپ پہ بھی بیجا تھا بہت یہاں پہ میں اگر کوئی ورڈسپ گروپ پہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں نہیں میں یہاں پہ نہیں لکھوں گا میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا سر کا نمبر ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کال کر لینا اس کو وہ کیا کرے گا آپ کے چوائسز کو ان لاک کرے گا اس کے بعد آپ مجھے کال سکتے یا خود بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کال کر لینا سر میں نے ان لاک کیا اب مجھے اس کو کیا کرنا ہے پریفرنس چینج کرنی ہے ٹھیک ہے پھر میں اگر کوئی بوپی آفیس جائے گا بوپی آفیس جائے گا اس کو پیمنٹ نہیں دینی ہے وہاں پہ پھر سے پریفرنچ کرنے کے لئے یا اگر وہ آن لاغ کرے گا اس کے لئے بھی آپ کو پیمنٹ نہیں کرنے پیمنٹ ون تھاؤزنڈ فی ایک بار آپ کو کرنا ہے بس جو پیمنٹ کرے گا اس کو پھر نہیں کرنا ہے یہاں پہ اور ایک بار دیکھو جب آپ لوگ نے اپلیکیشن فرم سب میٹ کیا کانسلنگ ہے نا آن لاغ کیا اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پیمنٹ جب آپ نے کیا وہ پیمنٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے اس کا ساوے پرنٹ نکال لینا اپنے سارے اپنے جو ان کے جو ایکاونٹ سے ٹھیک ہے وہ لاغ ان کر لینا جو کانسلنگ کے فرمز لاغ ان کر کے وہاں پہ جو پیمنٹ ہے نا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہ آپ پرنٹ کر لینا اپنے پاس رکھ لینا کیونکہ ضرور رکھ لگے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو جب آپ نے پیمنٹ کیا اب ہو گئے پیمنٹ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کوئی ڈاکومنٹ وہاں پہ اپلوڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپلوڈ نہیں کرنا ہے کوئی بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا خالی بس آپ کو کچھ ڈیٹیلز آپ کو مجھے دے نہیں ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اتنی ڈیٹیلز آپ پیج بھی لکھتے ہیں میں نے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے آپ کو چاہیے ہوتے کانسلنگ کے دوران کیونکہ بہت سارے آپ کو ایسے ایسے ڈاکومنٹ ضرورت ہے نہیں ایسے کوئی ڈاکومنٹ آپ کو نہیں لگے گا اب جو ڈاکومنٹ آپ کو ضرورت ہے ان کے بغیر آپ کو ایڈمیشن نہیں ہو جائے گا وہ آپ کو کالیج میں لینے ٹھیک ہے وہ میں الگسا ویڈیو بتاؤں گا لائکی 10th marks card character certificate یا یہ this certificate جو آپ کو 12th pass کر کے ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بعد 11 12th marks card افیدیوٹ کچھ بنانے آپ کو وہ سارا میں آپ کو دیٹیل میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا ہر ایک کالیج کا میرے پاس ہر ایک کالیج کا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو تب تک آپ ویڈ کیجئے وہ ڈاکومنٹ آپ کو ضرور ہے ان کے بغیر آپ کو ایڈمیشن نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر کسی کو نہیں ہے میں اس پر جلدی ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ جلدی سے ڈونڈ لے اور بنائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اب یہاں پہ اور ایک بات ہے دیکھو جو فرس رانڈ ہے اس کا جو سیلیکشن لسٹ ہے کب تک آئے گا ٹھیک ہے دیکھو ٹویلتھ ٹویل آگست آپ کی جو کانسلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے میڈ نائٹ تک ہے آپ کی کانسلنگ ٹھیک ہے اگر کسی میں آپ پھر سے بتانا کر اس کو کرنی ہوگی تو ہم میسیج کر لینا ورسپ گروپ پہ ٹھیک ہے تو ہم خود کریں گے ٹویل آگست آپ کی جو کانسلنگ ہے یہ رہے گی اس کے بعد آپ کا جو سیلیکشن لسٹ ہے سیون ٹو ٹین ڈیز میں آئے گا ٹھیک ہے سیونٹ ہے کیونکہ دیکھو باقی جو کورسیں جن کی کانسلنگ ہوئی ان کی جلدی نکلی چار پانچ دن کے بعد ہی کیونکہ یہاں پہ جو بی ایسی نرسنگ کے بہت ساری سٹوڈنٹس ہوتے ٹھیک ہے اور آن لائن کانسلنگ ہوتی ہے تو ان کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کو نکالنے میں اس میں سیلیکشن لسٹ ہے باقی جو کورسیں وہ تین ہزار چار ہزار ہوتے ہیں بی ایسی نرسنگ والی کے نئے تھے چوبیس ہزار اس سال تھے تقریباً پلس چوبیسار پلس ہے تو ان کے لئے کیا ہوتا ہے مشکل تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اور آن لائن کانسلنگ ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سام ٹائم لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ٹینشن نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ کی ٹویلتھ کے بعد ٹویلتھ آگست کے بعد ٹوئنٹی آگست تک آپ کی جو آپ کا جو یہ سیلیکشن لسٹ ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف آگست ٹھیک ہے ٹوئنٹی ٹو مطلب اسی مہینے میں آپ کا سیلیکشن لسٹ بھی آ جائے گا اب جو سیلیکشن لسٹ ہے دیکھو اس میں آپ کو ایک کالج دیا جائے گا نیک کی مطلب بہت ساری سٹوڈنٹ بتا رہے تھے کہ سر ہمیں کیا وہاں سے بہت ساری کالج دیا جائیں گے آپ ان میں فائل کر رہے ہیں آپ کا کٹ اف ان میں فائل کر رہے ہیں تو ہمیں چوز کرنا ایک نئے ایسا نہیں ہے جتنے آپ نے پریفرینس میں رکھے وہ پریفرینس کے اکارڈنگ آپ کو مطلب دیکھو آپ نے پہلے نمبر پر کوئی رکھا دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر یا چوتھے نمبر وہ پہلے دیکھیں گے جو پہلا کالج آپ نے رکھا ہوگا اس میں اس کا کٹ اف فال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو نیچے جائیں گے پھر سیکنڈ میں دیکھیں گے سیکنڈ والے میں اس کا کٹ اف فال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو اگر نہیں ہو رہا ہے تو چھوڑ دیں گے اس کو بھی پھر ہم نیچے جائیں گے تیسرے پر اس کا کٹ اف اس کالج میں فال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے اب اگر اس کا کٹ اف اس والے میں فورت والے میں ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے فال کر رہا ہوگا تو آپ کو فورتھ کالیج ملے گا نہ کی یہ کوئی بھی اٹھاتے وہاں پہ ٹھیک ہے یہ پہلے سے نیچے تک جاتے مطلب اوپر سے نیچے تک جاتے جس طرح آپ نے پریفرنس رکھی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح ٹھیک ہے پہلے میں اگر ہے تو نہیں ٹھیک ہے اگر ہے تو دے دیں گے اگر نہیں ہے تو نیچے جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بورے تھے کہ بہت سارے بورے آپ کا سیلٹسن لسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی مہینے میں آ جائے گا اگر ابن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف اگست تک ٹھیک ہے افٹر ٹوئیلد آگست کیونکہ آپ کی ٹوئیلد آگست تک کسلنگ ہی رہے گی اس کے بعد اگر ابن دس دس دن کے بعد آ جائے گا آپ کا اسیلٹسن لسٹ تھے اس میں آپ کو کالش بھی نام ہو گا اب کالش کیا ملا ہے وہ بھی اس میں ہو گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو جب آپ کا کالش سیلٹسن لسٹ آئے گا اس کے بعد اس جو سیلیکشن لسٹ ہوگا اس کے اوپر ایک نوٹس لکھی ہوگی نوٹ لکھا ہوگا وہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ کو کالیج کب ایڈمیشن کرنا ہے مطلب آفٹر سیلیکشن لسٹ آفٹر سیلیکشن لسٹ دو دن کے بعد آپ کو یہ ہوتی ایڈمیشن کرنا ہوتا ہے اگر میں اس میں بھی چار پانچ دن دیتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو ان چار پانچ دنوں میں آپ ڈاکمنٹس بنا سکتے ہیں آرام سے جو ایڈیویٹ وغیرہ وڈو مسائل ہے ایڈیویٹ بس رکھنا جو ایڈیویٹ ہے خالی وہ بنانا کب آفٹر سیلیکشن باقی جو ڈاکمنٹس ہے سب سب دونڈ کے رکھنا سارے ڈاکمنٹس دونڈ کے رکھنا باقی جو ڈاکمنٹس ہم آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں کون سے ڈاکمنٹس ہے کون سے ڈاکمنٹس آپ کو لگتے ہیں ایڈیویٹ میں آپ کو بتاؤں گا اور جو ایڈیویٹ ہے وہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ آفٹر سیلیکشن لسٹ بنانا جو آپ کو ڈیٹ جو آپ کو گیب دی ہوگی ایڈیویٹ کے لیے انہی دنوں بنانا کیونکہ ان ایڈیویٹ پہ آپ کو کالیج منشن کرنا ہے کون سا کالیج مجھے ملا اسی لئے میں بتا رہا ہوں باقی جو ڈاکمنٹس ہے وہ تو آپ کو بتائیں ان میں کالیج منشن نہیں کرنا ہے باقی جو ایڈیویٹ تھے وہ ان میں آپ کو کیا کرنا ہے معید ممینشن کرنا ہے مغید ممنشن جو سر نیتیویٹ ہے یہ سارے آپ کو بنانے ہیں تیک ہے تو ان میں آپ کو کالیج مینشن کرنا ہے کیونکہ آپ کو سیلیکشن لسٹ تک پتہ نہیں چلے گا کون سا کالیج ہے میں بتا رہا ہوں ابھی نہیں بنانا جب سیلیکسن لسٹ آئے گا اس کے بعد یہ سارے افیڈیویٹس بنا دینا اور لاسٹ میں میں آپ کو فر سے بتا رہا ہوں کالیج پریفرنس چینج کرو بہت سارے سٹوڈنٹس نے مجھے بیجا انہوں نے مجھے اپنا جو یہ کالیج پریفرنس تھی اس کا سکرین شوٹ کر کے مجھے بیجا بہت سار انہیں غلط کیا ہے دیکھو فر ایکزامپل کسی کو اگر سکسٹی بلو ہے مارکس تو اس نے رکھے خالی گورنمنٹ کالج اس کو کیسے آئے گا گورنمنٹ کالج اس کی رینگ کی ہوگی تقریباً چار پانچ ہزار کہ تو کیسے آئے گا اس کو گورنمنٹ کالج اپنی پریفرنس چینج کرو اپنا سال ضائع مت کرو اگر لگ رہا ہے میری پریفرنس گلت ہے تو وہ چینج کر لو مجھے بیجو سکرین شوٹ بیجو ہم نے پریفرنس دی کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے جتنوں کو میں ریپلائی کرتا ہوں اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہوگا وہاں پہ آپ بتانا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ٹیوریو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ